آج نئی بار ڈیجیٹل کی ٹیم نے رخ کیا پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے آفیس کا جہاں پر ملاقات ہوئی چیف اپریٹنگ آفیس سر سیف سٹی آثورٹی ڈی آئی جی کامران خان سے جنہوں نے بریف کیا کس طرح لاہور کی سیکیورٹی کو مونیٹر کیا جاتا ہے اور ون فائب پر کس طرح کی پورا دن کالز موصول ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ نو سے دس ہزار کالز آتی ہیں صرف لاہور میں پچاس سے ساٹھ ہزار کالز آتی ہیں پورے پنجاب کی لاہور کے علاوہ تو ساٹھ سے ستہ ہزار کالز بن جاتی ہیں پشلے ڈھائی تین سال میں پانچ کروڑ سے زیادہ کالیں اٹینڈ کی گئی ہیں نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر ناظرین بات کریں کسی بھی ملک کی ترقی کی تو ان میں ان کی ٹکنالوجی کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کی ترقی کی بات کی جائے تو ان کی ٹکنالوجی میں جو برپور کردار ادا کر رہی ہے وہ ہے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی آج میں موجود ہوں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے آفیس میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیف اپریٹنگ آفیسر سیف سٹی آتھارٹی ڈی آئی جی کامران خان جو ہمیں بریف کریں گے کس طرح انہوں نے قابل ستائش اقدامات کیے اور پاکستان کی ٹکنالوجی کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا آئیے میرے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹی آتھارٹی ڈی آئی جی کامران خان اسلام علیکم سر جی علیکم سو میسر آپ نے ٹائم دیا ہے سر سب سے پہلے تو آج کل یہ جو حرسمنٹ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی روپ تھام کے لیے کیا اقدامات آپ نے مزید کرنے کا سوچ ہے جی ہمارے پاس چونکہ جو گیٹوے ہے کمینل جسٹس سسٹم کا کہ ایسے جو واقعات ہوں تو سب سے پہلے آپ کو تو پولیس کی رسپانس چاہیے پولیس ہے یا جو بھی law enforcement agency وہاں پہ available ہے جیسے اگر موٹر وے پہنے تو موٹر وے پولیس ہوگی آپ کہیں پنجاب کے کسی ہائیوے پہنے تو پنجاب پٹرولنگ پولیس کی آپ کو services available ہوں گی یا کسی صورت میں آپ کو double one double two کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایسا حادثہ کوئی ہو جائے تو جو بھی services available ہیں وہ ہماری ایپ میں ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے اس کو emergency کی ایک package بنا دیا ہے خواتین کے لئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ ہو کوئی response چاہیے ہو پولیس کی یا ان اداروں کی اور ان کی جو emergency numbers ہیں ہم نے ایک دو واقعات دیکھے ایسے ہوئے بھی جس میں خواتین کو نہیں پتا لگ سکا وہ غلط جگہ پہ try کرتی رہی اور ان کا area نہیں بنتا تھا جس کے ویسے delay ہو گیا اس میں یہی ہوا کہ موٹر وے پہلے سے چل رہی تھی تو اس کے بعد سے خاص طور پہ ہم نے ایپ تو ہماری پہلے سے چل رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی also realize کہ جی یہ coordination کرنا ہم پہلے صرف اس کو پولیس کی ایک response کے حوالے سے اس ایپ کو لے کے چل رہے تھے پھر ہم نے اس کو پورا ایک package بنا دیا کہ جتنے بھی emergency numbers ہیں موٹر وے کا ہے ہائیوے پٹرولنگ پولیس کا ہے ambulance کے حوالے سے ہے یا سائبر crime کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو کئی بہار ہی ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے workplace پہ ہیں محفوظ جگہ پہ ہیں لیکن آپ کو کچھ social media پہ threat کر رہا ہے موبائل آپ کے ہتنگ کر رہا ہے blackmail کر رہا ہے harass کر رہا ہے تو اس کو اب آپ police کو call کریں گے تو police کے jurisdiction میں اس طرح نہیں آتی جی آپ کو سائبر crime کو کرنا ہے تو یہ بھی کوئی guide نہیں کرتا تھا کہ اس کا number کیا ہے کس طرح کرنا ہے رویہ بھی تھوڑا ساتھ تلک ہوتا ہے جب ایک شہرین کو سکتا ہے چونکہ related نہیں ہوتا تو یہ ساری issues آتے تھے تو یہ ہم نے سارے number اس application کے ذریعے خواتین کی ایک package emergency package کے طور پر اس کو introduce کرا دیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری issues ہیں جس میں domestic violence ہے یا خواتین violence کا victim بنتی ہیں چاہے وہ بہار ہی ہو کسی اور incident میں ہو crime related incident پہ ہو تو اس کے بعد post incident بھی ان کو کوئی help چاہیے ہوتی ہے psychological help چاہیے legal assistance چاہیے guidance چاہیے اب اگر domestic violence میں ہمارے یہ بھی معاشرے میں دیکھنے میں آیا کہ domestic violence میں although قانون ہے پولیس کو آپ help پہ لے بلا سکتے ہیں پولیس آتی بھی ہے جس کے اور side reactions بڑھے ہیں ہمارے لوگ mail حضرات جو ہیں مد حضرات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں آپ legal guidance لینا چاہتے ہیں تو government of Punjab کی Punjab commission on status of women کا ایک number ہے 1043 وہ ہم نے اس میں دے رہی ہے اسی ایپ میں یہ سارے numbers آگئے ہیں کہ اس ایپ کے ذریعے آپ اپنی guidance لے سکتے ہیں psychological assistance لیڈی ہے یا بعض cases کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بے گھر ہو گئے ہوں کسی وجہ سے یا آپ گھر نہ جانا چاہتے ہوں آپ سمجھتے ہوں کہ میری security اسی میں کے کچھ عرصہ میں اپنے گھر نہ جاؤں تو اس کا آپ کو shelter homes کا چاہیے وہ اس نمبر کے ذریعے مل سکتا ہے پلس ہم نے دار علمان کا اس میں ایڈ کر دیا ہے فیچر کہ دار علمان کے ابھی ہم نے لاہور کا کیا ہے جلدی ہمارا پورے پنجاب کا دار علمان کا ڈیٹا ہم نے حاصل کر لی ہے تو وہ ہوگا آپ کو پورا اس میں پن ہوگی روٹ آپ کلک کریں گے آپ کو روٹ مل جائے گا کس روٹ پہ جانا ہے کانٹیکٹ نمبر کیا ہے اڈریس لوکیشن ساری اس کی دار علمان کی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ نے جو بات کی کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ gateway ہے یہ ہم نے connect کرنا ہے کسی victim کو کالر کو جو بھی report کر رہا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے اس کو response unit کے ساتھ تو آپ نے کال کی یہاں سے ہم نے connect کر دیا اب اگلا مہرلہ ہے کہ جو responder آپ تک پہنچا اور یہ بھی ریسنٹ واقعات میں دیکھا کہ response لیٹ ہوئی response عموما چونکہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں لیٹ ہوتا ہے یہ جو آپ نے ایک اب متعارف کر آیا یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک ہی اب میں ناظرین کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ثانیہ ہو جاتا ہے تو وہ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کی مزید بہتری کے لیے جو آپ بتا رہے تھے کیا کیا اور انس میں initiative آپ ایٹ کریں گے اس میں ایک تو دیکھیں ہمارے پاس daily basis پہ 9 سے 10 ہزار کالز آتی ہیں صرف لاہور میں 50 سے 60 ہزار کالز آتی ہیں پورے پنجاب کی لاہور کے علاوہ تو یہ 60 سے 70 ہزار کالز بن جاتی ہیں اس میں سے daily basis پہ ہزاروں کالز daily basis پہ ہزاروں کالز 90 ہزار جو کالز ہیں وہ فیک آئی تھی جی 90 پرسنٹ کالز ہے تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں سسٹم میں کوشش تو پوری کی جاتی ہے پوری ایفرٹ کی جاتی ہے کہ response ہو miss نہ ہو لیکن unfortunately کوئی ایک آدھا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو بڑا کوئی ہینیس بن جاتا ہے اور وہ ایک دو واقعوں کی basis کے اوپر آپ پورے سسٹم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پورا سسٹم خراب ہے حالانکہ ڈیلی بسیس بھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے ڈھائی تین سال میں پانچ کروڑ سے زیادہ کالیں اٹینڈ کی گئی ہیں اور ان میں ایسی شکایت نہیں ہے ہزاروں کالوں میں لاکھوں کالوں کے اندر آپ نے بڑی بروافت response دی ہوئی ہے اور بہت لوگوں کی جانیں بچائی نہیں ہیں بہت چانوں کو ٹائم لی response دے کے حادثات سے بچایا ہوا ہے but unfortunately مشنیٹی وہ highlight نہیں ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک یا دو ایسے واقعات ہوتے ہیں اور وہ میڈیا میں ایسی hype create ہوتی ہے کہ وہ سارے آپ نے کیا جرے پہ ان لوگوں کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جو fake calls کرتے ہیں اس پہ response نہیں کہا جی کس type کی calls آتی ہیں عمومن سنا جاتا ہے بڑی عجیب و غریب calls آتی ہیں ہم نے اس کا analysis کیا ہم نے analysis کیا ہے زیادہ تر جو لہور کا ہم نے pilot کے طور پر لیا کہ لہور میں ہم چونکہ بیٹھے ہیں میں خود تو یہاں پہ analysis کریں جو ایک وقت تھا کہ 90 فیصد calls جالی آ رہی تھی ہم نے analysis کیا تو پتہ اللہ کہ ان 90 فیصد میں سے بھی تقریباً 70 سے 80 فیصد call ایسی ہیں جس میں بچے call کرتے ہیں چھوٹے بچے بچے گھر کے بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے دے دیا toll free number ہے آگر اس balance نہیں ہے تو وہ بھی balance نہیں زائی اور ہم ون فائی پہ call کریں SIM بھی نہیں ہم فون کے اندر تو بھی ون فائی امرجنسی نمبر اپس پہ call آپ کے آ سکتی ہے اطلاع دینے کے لیے تو وہ پیرنٹس کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی پیسے پڑ جائیں گے یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ call دے دی اس کو دوسرا کو mental health کا issue ہے psychological disorder ہے جس کے تحت کوئی ایریٹیٹ ہوا ہے کسی چیز پر بس وہ کیے چلا جا رہا ہے فون تنگ کرتا ہے کسی کرنی ہے کوئی گف شاپ مارنی ہے میں بور ہو رہا ہوں چاہترین کی کیسی calls آتی ہیں مومن سنا جاتا ہے کہ وہ مسالہ جات منگوانے کے لیے بھی call کر دیتی ہیں نہیں مسالہ جات کے لیے تو دیکھیں ون فائی کا نمبر نہیں ہے یہ بسیکلی تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے calls آتی ہیں آتی ہیں آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیمرہ چل رہے ہیں جی کیمرہ چل رہے ہیں اس کا روخابر رائٹ پر موڑے ہیں تو برگر کی دکان ہیں وہ دیکھیں نظر آتی ہے آپ کے کیمرہ جی نظر آ رہی ہے تو کیا آپ بتا دیں کہ برگر کی دکان کھلی ہے یا بند ہے لٹرلی اس قسم کی calls بھی آتی ہیں تھوڑی ہیں لیکن آتی ہیں لیکن غیر متعلقہ calls ہوتی ہیں ابھی بھی کچھ ساتھ چھ ساتھ پرسنٹ لوگ ایسے جو باز نہیں آ رہے ہیں وہ ہم نے لاہور پولیس سے رابطہ کیا ہے اور now we are planning جو repeatedly تنگ کر رہے ہیں لغو باتیں کریں گے گالیاں دینا شروع کر دیں گے بلا وجہ اس طرح کے بھی ہیں call کر کے وہ بات بھی نہیں کریں گے پھر فون بند کر دیں گے آپ رابطہ کرنا چاہیں ان کو پوچھنا چاہیں تو ان کے خلاف ہم نے ان کے لاہور پولیس نے ہمیں کہا کہ ہم اس پر پورا سپورٹ کریں گے ان کو ہم applications ان کے number forward کر رہے ہیں تو لاہور پولیس آئندہ ان کو بلائے گی اور ان کے خلاف اگر کوئی لیگل کاروائی بنتی ہے یا تو وہ کوئی اپنا certificate دیں گے کہ ہم آئندہ پابند کریں گے یا نہیں کریں گے ادھر وائز ان کے خلاف لیگل ایکشن آئندہ شروع ہوا کرے گا سر آئیں پھر تھوڑا سا کیمرہ کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ساری منیٹرنگ اور جو آپ نے اتنی انیشیٹیو لیا ہے ٹکنالوجی میں وہ بھی دکھائیے جی ضرور سر یہ جو security wall میرے پیچھے عوام کو بھی نظر آ رہی ہے ناظرین بھی دیکھیں اثر ایشیا کی سب سے بڑی security wall کھا جاتا ہے اس کے بارے میں بریف کرے ہیں تاکہ لوگ ہمیں چونکہ awareness کا تھوڑا سا نا جاؤنڈ رہا کمزور ہے ابھی ہم بات وہی بھی کر رہے تھے کہ جو calls آتی ہیں اس میں بھی کہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو awareness نہیں ہے اس کے بارے میں بتا کے بتائیں لوگ جو میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں جی یہ ہم لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی کسی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشیا میں خاص طور پہ ایسی ویڈیو وال جس میں سرویلنس ہو رہی ہو ویسے تو یہ جو ہمارے آفیسرز نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو منیٹر کر رہے ہیں کیمروں کو اور آٹھ ہزار اگر کیمرے ہیں تو پچاس ساٹھ لوگ سارے کیمروں کو منیٹر نہیں کر سکتے یہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم آٹومیٹیڈ سسٹم ہے یہ جو آفیسرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی جگہ پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی یہ منیٹر کریں رینڈمی چیک کرتے رہتے ہیں یا کچھ کی پہلے سے اطلاع ہوتی ہے یا کچھ شہر میں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ٹائمنگز کے ساپ سے آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں جمعہ کا دن آ گیا تو مساجد جیوٹی دیکھنی ہے سنڈے کو چرچ کی جیوٹی دیکھنی ہے شام کو مارکٹوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہے دن میں بینکوں کی ڈیوٹی دیکھنی ہے اکثر کیش لوگ وہاں سے نکلواتے ہیں وہی واردات ہو جاتی ہے کوئی مومنٹ ایسی ایمپورٹنٹ ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر وہ مانیٹر کرنی ہے تو یہ سکرینز بسیکل ہمارے سپروائزرز کے لیے ہیں یہ دونوں سائیڈیں ہیں جو ہمارے سپروائزرز بیٹھے ہوئے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے اگر انہوں نے کوئی ایونٹ لگوانا ہے تو وہ اس پر دیکھ لیں اثروائز جو ایکچول مانیٹرنگ ہو رہی ہے وہ جو نیچے ہی ہمارے سارے آفسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ مانیٹرنگ ان کے پاس ہو رہی ہے جیسے ہمارے کوئی تہوار آتے ہیں سپیشل ڈیز آتے ہیں تو پھر یہ ڈیسک کو ایکٹیو کیا جاتا ہے جی بالکل وہ ایونٹ لگتا ہے اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ یہاں سے کیا جاتا ہے یہ جیسے محرم آتا ہے ابھی چیلم آرہا ہے دادہ صاحب کا ارس آرہا ہے یا کوئی کرکٹ ٹیم آتی ہے پھر وہ چیزیں ایونٹز میں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تاکہ وہ سارے اس کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہو لیکن ایکچول مانیٹرنگ نیچہ ہو رہی ہوتی ہے جو بھی آپ نے بات کی کہ ابھی کرکٹ کی بات ہوئی تو یہ ریچنٹلی سیریز بھی کینسل ہوئی سیکیورٹی خرچات کی وجہ سے اتنی بڑی سیکیورٹی وال اور اتنی سخت منیٹرنگ میں سیکیورٹی کا بہانہ بنانا ہے سمجھ میں آتی ہے سیکھیں یہ وال تو یہاں لاہور میں ہے اور لاہور میں جتنی بھی ہمارے پاس کرکٹ ٹیمز آئی ہیں ان کی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیمز یہاں پہ پہلے آتی ہیں ان کی ٹیمز کے وزٹ سے پہلے تو پی سی بی میکس اٹر پوائنٹ کہ ان سب کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو ہم سارے سیکیورٹی ارینمنٹس بتاتے ہیں اور پھر وہ اس چیز کو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آن گراؤنڈ جو فورسز ہماری دے رہی ہیں سیکیورٹی ایک لیول دو لیول تین لیول میں تری ٹیئر سیکیورٹی مل رہی ہے اس کے بعد یہ سیکیورٹی جو یہاں سے ہو رہی ہے کیمروں کی مدد سے کہ ان کا پورا روٹ مانیٹر ہو رہا ہے ایک ایک پوائنٹ جس پہ چل کے انہوں نے سٹیڈیم جانا ہے سٹیڈیم جب تک رہنا ہے سٹیڈیم سے واپس ہوتیل جانا ہے یا ٹور ختم کر کے یا ٹور کے آغاز میں ائرپورٹ سے آنا ہے وہ ایک ایک چیز ان کو دکھائی جاتی ہے کہ یہاں کیمروں کی مدد سے ہم کس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور جس پر وہ باہر نکلتے ہیں وہ مومنٹ بھی ساری مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ سیکیورٹی نظامات دیکھ کے ہی کو ٹیم لگری کرتی ہیں جو پہلے شروع میں آپ کے پی ایسل کے میچز دو ہوئے ٹیم اے آئیں ورلڈ الیون آئیں بہت بہت ساری ٹیم اے آئیں ہم نے کچھ ٹیموں کو بھی یہاں پہ ہوسٹ کیا ٹیموں کو بقاعدہ لائے جیسے بنگلہ دیش ومن کرکٹ ٹیم تھی ان کو یہاں پہ لائے پورا وزٹ کرایا ہے سارا سکیورٹی سیسن دیکھا تاکہ آپ نے ملک جائیں ان کی منٹ کی ٹیم آنی تھی تو اس سے پہلے ہر ممالک میں تعریف بھی کی جاتی ہے کہ اس قضر سکیورٹی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں ملتی جتنی ہی ہے ہمارے پہ چیز کے ملتی ہے وہ ہی لیول رکھا جاتے جو ٹاپس لیول پہ ہے اچھے کور چیز آج کل چکے شکایت آ رہی ہیں زیادہ تر جو کیمرہز ہیں وہ بند ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لے کیمرے جو ہے یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا یہی مسکنسپشن ایک میڈیا پہ پروپاگریٹ کیا زیادہ تر کیمرے زیادہ تر کیمرے الحمدللہ چل رہے ہیں کچھ کیمرے آف لائن ہیں اور اس کے ایشوز بھی بڑی دیر سے ہائی لائٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی تیکنیکل پرابلم چکے آج کل وہ وارداتوں میں اور چوری چکاری میں اضافہ اور اور جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیمرہ بند ہیں اور اس کی وجہ سے تفتیش میں ہمیں خلال آ رہا ہے تو وہ آپ پہ ڈال لیتے ہیں نہیں وہ غلط میں اب یہ نہیں کہتا دیکھیں کچھ نہ کچھ کیمرے تو ہیں آف لائن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہم نے بتایا کہ 20-25% کیمرے ایسے ہیں جو کسی وجہ سے تیکنیکل ریزنز کی ایسے آف لائن ہوئے گئے ہیں لیکن 75% کیمرہ چل رہے ہیں اور ڈیلی 30 سے چالیس تفتیشی حضرات لاہور پولیس کے بلکہ بیرونی ازلا کے بھی جن کا کوئی کرائم کا لنک لاہور نکلتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہاں سے ویڈیو ایویڈنس بقاعدہ دیکھتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے اور کوٹس میں لے کے بھی جا رہے ہیں اپنے کیس کی جو انویسٹیگیشن اس میں ان کو بہت معاون ثابت ہو رہا ہے کچھ کیمروں پہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ہم نے ایک سوائپنگ رکھی ہوئی ہے کہ جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیتے ہیں جیسے کوئی ایمپورٹنٹ ایونٹس آتے ہیں محرم آیا تو محرم میں ہم پورے کشیل ساڑھے چھے سو کیمرے صرف محرم کے جو بڑے جلوس ہیں ان کو کورے وہ کیمرہ ایک بھی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے ہم کسی بھی صورت میں جیسے کرکٹ آئی ہے کرکٹ کے سارے روڈ کے دھائی سو کیمرے ہیں کوئی ایک کیمرہ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے سارے چلیں گے اس طرح کے جو اب ارس آ رہا ہے تو ارس کا کوئی کیمرہ ڈاؤن نہیں ہوگا وہ ایمپورا کبر ہو رہا ہوگا چہلم آ رہا ہے چہلم پہ سارے کیمرے اپریشنل ملیں گے اقریبا ڈیلی بیٹسس پہ ہم 9 سے 10 ہزار کالز لاہور کی باکی ازلا کی ہیں وہ ادھر آتی ہیں یہ مطلب کہ لاہور کا سیل ہے جہاں پر جتنی بھی لاہور کی کالز ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ سنا جاتا ہے اور پھر اب اندر جو بھی مین ہال میں ہوکے آئیں وہاں پہ ڈسپیچر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور کا یہ ہے یہاں پہ لاہور کی کالز جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ 9 سے 10 ہزار کالز ڈیلی آتی ہیں وہ ساری کالز یہاں پہ آتی ہیں جو بچے ہیں یہ کالز دیتے ہیں اور طریقہ کال ہے کالز ان کے جو بیسک انفرمیشن ہے وہ اس میں نوڈ کرتے ہیں اس کو دو منٹ کے اندر اندر یہ ٹائپ کرتے ہیں اور پھر لاہور کی چھے پولیس ڈیویئنز ہیں جس ڈیویئنز کے مطلقہ ہوتی ہے مین ہال میں ہم گئے تھے وہاں ہمارے دسپیچ اونٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فال بٹن ہے ان کے کمٹیوٹر پہ پاپ ہو جاتی ہے یہ دکھیں اس کی فرکونسی اتنی زیادہ ہے مطلب بے ایریا پوچھنا چاہ رہا ہوں کسی ایریا سے کال آتی ہے تو کیمریز بھی ہلپ اپ کرتے ہیں اگر کوئیسا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کے روٹین کی کالز زیادہ آرہی ہیں اگر دو منٹ پہ بھی آپ پیڑھ رہے ہیں تو کال پہ کال آرہی ہے کیمریز تیزی سے آپ نہیں دون سکتے اور تکا سکتے ہیں لیکن کوئیسا بڑا واقع ہو جائے تو پھر اندر اطلاع ساتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ اس کو پھر کیمرے پر فوری طور پر مونیٹر کرنا چروہ کر جاتے ہیں کیمرے کا میں نے آپ کو سسٹم بتایا تھے کہ آٹومیٹڈ ہے جب ایسا واقعہ کسی جگہ پر پتہ لگتا ہے اس کو میانوال کر کے فوری طور پر زوم کر کے کیمرے اور اس کو مونیٹر کر کے سارا کر لیتے ہیں ناظرین جیسے آپ نے دیکھا پورا ہمیں بریف کیا گیا اور یہاں پر ایک بڑی حیران کن بات یہ آئی کہ لوگ کو جو فیک کالز کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ جن کا حق مارا جاتا ہے یا ایسے لوگ جن کو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں یا واقعی وہ کسی مدد کے حق دار ہوتے ہیں تو ان کی مدد نہیں ہو پاتی لہٰذا ان سے گریز کریں اتنی اویرنس ان سے ہو رہی ہے وہ کر پا رہے ہیں باقی عوام کی ذمہ داری ہے عوام کو سمجھنا ہے اور جتنا کوپریٹیف ہو سکتا ہے ان کو کوپریٹیف کیا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ